سنسکرٹی میں آتا ہوں محسوس کرتا ہوں ایک عدر نیس پرائے اپن اجلا سے محسوس کرتا ہوں میرے عید ہوتی ہے کئی طرح کے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں جلتے ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ کئی سادوں سے آ رہے ہیں ایک دن ان کے لئے ایک عید کی وہ کسم جو بنارس میں بنائی جاتی ہے بنارسی سوینیوں کا جو جانتے ہیں اس کا ذائقہ اس کی خشکو اس کی مٹھاس وہ سب اس میں جو ہے وہ بہت دھیرے سے اس سے پوچھتے ہیں یا اس میں کیما ڈالا ہوئے ہیں میں چھوکا ہوں میں نے کہا نہیں سر یہ تو کشمیش وغیرہ کچھ ہوگی کیونکہ میں کھانے کا شوقی ہوں بنانے کا شوقی نہیں ہوں ماہب کریں مجھے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو کیما لگ رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچیس سال کی دوستی جو ہے وہ یہ نہیں بتا پائیے کیا ادرنیس ہے کیا سانسکرطی سندرگ ہے میرے لیے تو یہ جو ہے یہ ایک وشہ ایسا تھا کہ میں اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں یہ افیکٹ کرتا ہے پرباویت کرتا ہے کہ کھانا جو ہے تو کھانا جیسے شروع میں بات ہوئی اب اس کا وشہ بھی ہے گیاندیندر جی نے کہا بھکتی کی جو باتیں ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ ہم ایک ایسے سمجھ میں رہ رہے ہیں جہاں ہمیں دو چیزیں جو ہیں بہت سب زیادہ پریشان کر رہی ہیں سانسکرطی سندرگوں میں ایک کھانا دوسرا جو ہے زنام کھانا اپنی بات کرنے کے لیے جو ہے کہ کس طرح سے زنام کھانے کہ اگر ہمارے بھارت میں دیکھیں سانسکرطی سندر میں جو بھی کھانے کے جو ایک بیاپک آیام ملا ہے وہ جو ہے زنام کھانے سے ملا ہے لیکن آجلاؤ جیہاد کے نام پر شروع کر دیا گیا اور کچھ ایجنسیز تو ہماری جو ہے وہ نکاہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز میں بن چکی ہیں تو کیسے جو ہے سانسکرطی سندرگ بلکل ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں میں جب سانسکرطی سندرگوں کی بات کرتا ہوں تو میرے لیے بھارت جو ہے وہ میری پرمپرا ہے بھارت میری اسمیتہ ہے میرے بھارت میری آدھونکتہ کا پریا ہے لیکن بھارت جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا ایک حصہ ہے ایک دکچین ایشیا کا جہاں جو ہے وہ اپنی پہچان بناتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انیو لینڈ میں جب رابن کوک جاتے ہیں تو ارخور 2001 میں 2001 میں اپنی سپیچ میں جو ہے اس کی سپیچ کا ٹائٹل ہی یہی ہے چکن ٹکا مسادہ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ چکن ٹکا مسادہ جو ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ صرف جو ہے برٹین کی سپ نیشنل ڈش ہے برے وہ پاکستان سے آئی ہو یا جو ہے انڈیا کا اثر ہو یا میرہ پور کشمیری کا اثر ہو لیکن وہ جو ہے ہماری بیٹیش کلچر کے جو ایڈیکٹی بلیٹی ہے جو نکولتا ہے چیزوں کو لینا ہے اس کا جو سوابیشی ہے سواسک سنسکرتی ہے اس کا پرتیمی دیت کرتا ہے چکن ٹکا مسادہ لیکن آج کیا ہو رہا ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے کنسیکشن ہے لیکن ہندو تھاری کا کیا ہوگا کیا سولمی شتابتی سے پہلے ہم اگر ورط رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا کیا جاننے کا طریقہ ہوگا کہ ہم جس کو جو ہے آج شاکہہار مانتے ہیں آلو مانتے ہیں کیا سولمی شتابتی سے پہلے آلو وہ ایسسٹ کرتا تھا یہ مرچ جو ہم کھاتے ہیں کہ مرچ جو ہے جب ہم پہلے جاتے ہیں ہم کس طرح سے اپنے دوسری سنسکرتیوں سے لیتے ہیں مرچ چلی جو ہے وہ پرچگیز کے آنے سے پہلے کیا چیز ایگزسٹ کرتی تھی تو ہم کھانا جو ہے ہماری سنسکرتی جو ہے وہ راست کا جب نرمان کرتی ہے تو اس میں بہت ساری دھارائیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے سے سیکھنے سے ہوتی ہیں جب میں نے کہہ رہا کہ ہم نے کھانے میں کیسے سیکھا کہاں سے کرا کیا یہ سمعہ ہے کہ نبال کے مہرانی وہ گوالیر گھرانے میں شاہی گھرانے میں ان کی شادی ہوتی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ جتنے وہ نبال کے اچار تھے جتنے نبال کے آلو جو شاید کماؤنی میں جن کو گھٹکا آلو کہتے ہیں اور یہاں پر سب وہ لے جاتے ہیں گوالیر میں کھانے میں اور وہاں پر جا کے سارے بشیز سارے رینجن جو ہے تیار کرتی ہیں اور ان کی جو تھاٹ جنریشن جو ہے آج پہچانتے بھی نہیں ہیں ان کو اسی طرح سے جو ہے کونج دیہار کی مانانی گاہتری دیوی برہمو سماج سے آتی ہیں وہ شادی کے لیے جو ہے جاتی ہیں جایبور میں ان کی شادی ہوتی ہے اور وہ برہمو سماج سے تھیں کیسے آستھا ہوتا جہاں وہ بہت تھیست نہیں تھیں لیکن وہ جو ہے سامش تھیں مانسا ہاری گوجن بناتی تھی لیکن جو جایپور میں جاتی ہیں تو کس طرح سے وہاں جو ہے نئے نئے ڈشز نئے نئے کھانے تیار ہوتے ہیں اسی طرح سے کیشو چند سین کی بیٹی جب جو جاتی ہیں بنیتہ سین وہ اپنے جو ہے شادیوں میں جب میں زنان خانے کی بات کر رہا تھا تو یہ عورتوں کا یوگدان تھا یہ کمپوزٹ کلچر تھا جہاں ہم جو ہے کھانے اور شادی بیاہ رسم آکت میں جو ہے گھر سے گئے اور اس کا استعمال کیسے کیا میں یہاں ابیناش داس کو دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے نواقا توئی تھی سینیما وادوں نے انمیس سو تریکپن میں ایک مووی آئی تھی تین باتی چاہ آستہ کر کے جس میں جو ہے اس دوانے میں آپ دیکھیں ہندی بن رہی تھی اور وہ کون سی ہندی تھی جس کو پنکر پسٹ ہمیں جو ہے بہت مداکڑاتے ہیں اور جو میرے لئے تو سیکھ نہیں سکتا ہوں میں کیونکہ وہ رگویری شنوں میں رگویری ہندی کراتی تھی لیکن اسی دوانے میں جو ہے وہ سینیما آتا ہے اس میں دکھایا ہے جو پریوار کا مکھیا وہ پنجابی ہے اور جو مکھیا مہیرہ جو ہے وہ بنارس کی ہے اور انہیں اپنا گھر جو ہے بہت عجیب رکھتا ہے کیونکہ ان کے بیٹے جو ہے ان کے لئے جو بہوے آئی ہیں وہ پانچ الگ الگ جگہ سے آئی ہیں ان کے نام بھی ہیں کہ مدراز ایکپریس مدراز میر گجرات میر پنجاب میر اور ان کے جو کھانا بنانے کے لئے میٹ سرویٹ آتی ہے وہ سندھیا ہے بھی شاندہ رام کی مویی تھی ہے اور سندھیا جو ہے وہ آتی ہے جس کا پناہ نہیں چل پاتا ہے کہ سنگر جو ہے کہاں سے ہے کیسے ہے اور وہ الگ الگ کھانے بناتی ہیں یہ تھا لیکن دو ہزار آٹھ تک آتے آتے ہیں کیا ہوا مادلے سانسکرٹی سندھر بدل گئے کہ آشوتوش گوارکر جو ہے جو دا آتبر بناتے ہیں جہاں پر جو ہے اور اس میں ایک سین ہے کہ جو دا جو ہے وہ کچن میں جو ہے اپنے روائل امپیریل جو دوپ تھے پورٹ کے ان سے اجازت مانتی ہیں کہ مجھے جو ہے کھانے میں جو ہے آج جو ہے وہ بنانے دیا جائے شاکہ ہاری بھوجن پھر اس کے بات دکھایا کہ آشوتوش جو ہے کئی کئی لیئر چیز کو جو ہے اس ایک سین میں کئی ارخ دیتے ہیں سانسکرٹی کے پہلی چیز کھانا کہ ہم نے ہمیشہ سمجھا کہ جو شاکہ ہاری کھانا تھا وہ یا تو دھامی کو جیسے یا غریبی کی وجیسے زیادہ کھایا گیا لیکن یہ کرنے کے لئے کہ وہ ہندو ہے تو وہ شاکہ ہاری کھانا بنائیں گے یا پھر جو ہے ان کو کپڑے کے لئے اگر آپ دیکھیں کسٹیوم میں جو ہے وہ خاگرہ اور اونڈی پہنن کے دکھایا ان کے جو زیونا ہیں وہ گئے وہاں پر الگ سے اور ان کی بھاشا کہ وہ جو ہے اکبر سے بلکل الگ بھاشا دکھائی دی تھی اور اس طرح سے ایک سین سے جو ہے وہ سنسکرتی کے کئی چیزیں دے رہے ہیں لیکن کیا ایسا ضروری تھا کیوں نہیں جو جو اس کو شاکہ آہری دکھایا گیا اس کے پیچھے خاص سوچی سنجی بات تھی نہیں کیا ضرورت تھی کہ جو راجپود کی تھی اور راجپود کا سب سے اچھا کھانا شکاہ کھانا ہوتا تھا جو شکاہ فوٹ کے نام سے چانا جاتا تھا تو وہ شکاہ کھانا تھا لیکن اور ان کے کچن میں سارے لوگ تھے وہ ان کے لئے کھانا بنا دی تھیں جس میں جو اچھ جاتی کے لئے بھی تھے لیکن اور جاتیوں کے لئے سارے کھانا سرب کیا جاتا تھا تو اس طرح سے کھانا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے اس کے راج کھانا کی کتاب جس میں پساد کے لئے بیسن کے لڈو جو پساد میں دینے کے لئے لڈو کے لئے جو اس کے سائز کے آوز میں کتنا گھی ہو کیوں نہیں ہو لوگوں کی شکایت مندر دیں اس تھانوں کے لئے لڈو کے سائز بڑے کیے جائیں ان میں کس طرح بیسن دل سکیں تو اس کو لے کے جو ہے یو ڈی پی جو ہے کچھ شروع ہوا کی بھاکتی کو کھانے سے جو لیکن صرف اس کے بعد کمیشل ویلیوز آئی اور دچ انفلوینس اور چیزوں سے کھانا میں جو ہے وہ گوٹ لینس نے اور یو ڈی پی کی چینج میں کھانوں کی اور انجین کھانا ہو گئے 1860 1860 ہمارا بنگار کا جو وہ سارا کا سارا فوڈ کھانا جو ہے وہ ہندو میلے نام سے جو میلے آئیو جیت ہوتے تھے وہاں سے کھانا گیا اور پچھلیت ہوا تو یہ وہ کھانا تھا میں اپنی دلی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کی چاندوی چوک اور اس کے آج بھی دیکھ لیجیے کہ اپنے اصطابتے کی وجہ سے ہر دھرم کی اصطابتے لیکن اپنے کھانے اپنے ان کی وجہ سے بھارت کی سواسی سنسکرتی ہے اس کا پورا پورا بیویکتی وہاں سے ہوتی ہے تو میرے لیے سنسکرتی کا مطلب کسی شرسٹی گھنٹی کے اور ان کے ساتھ جو اور جگہ اور سواجوں میں چل رہا ہے ان کو ان کی شرطوں کا نوروپ مانوں نہ کہ اپنا دھوپوں میرا سواد میری پرمپرا میری ریواج وہ سب سواج ہے اور دوسری سواد دوسری سواج 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 بھیکار تو بنگال سے ہم جب آتے ہیں گنڈادوس کلچر پورچگیز سے آتا ہے منڈالو اور وہ جب جو انگریڈین استعمال کرتے ہیں جو انگریڈین استعمال کرتے ہیں وہ بھارت سلاتے ہیں وہ بہار سلاتے ہیں اور مجھے ایک فوٹو یاد آرہی ہے جو نیشنل جیگرافی میں کروچھے ساتھ کے کنارے ایک سبزی آلی ہے مجھلا ہے سبزی بیچ رہی ہے اور اس میں جو ہے اس کی ٹوکری میں ٹوٹو رکھے ہیں سیم رکھی ہے ٹوٹو ٹوٹو آلو گو بھی اور ان میں سے کوئی سبزی جو ہے بھارت کی نہیں ہے باہر کی تو میرے لئے سنسکریتی ایک ستھت آدھان پردان کی پرکریہ سروائیوال ہے جو اور دائکہ بھی ہے خوشبو ہے جس سے میں اپنے پرانڈ لیتا ہوں ہر چیز سے لے کے چیزوں کے لئے سائیات بھی کیا جائے تو ضروری ہے لیکن سائیات اس طرح سے آروقت نہیں ہونا چاہیے تو میرے لئے سنسکریتی کا مطلب جو ہے یہ ایک آئی بھارت میں صرف یہ ہی نہیں مجھے نہیں مغل جو ہے میں بہت سنتا ہوں کہ مجھے ہنسی آتی ہے کہ دم کخت انہوں نے روغن جوش اچھانک رکھتا کہ سیکلوریزم نیروی کچھ سمتنگ کشبو کی طرح سے آنے لگا لیکن مغل نہیں تھا مغل یہ کھانا کھا رہے تھے ان میں سے کئی چیزیں لکھناؤو میں پوری پراثے اٹھارہ سو اسی میں شیر وال کا اسٹی تک نہیں تھا اس شیر وال میں سب سے پہلے محمود حسن رام کے ایک آدمی نے پوری سے پراث ڈال کے جس کے لئے پراث 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 گئے پوری کو بودھ میں گھون کے اس نے یہاں سیکھا تھا دیرالون میں کھائے یا پھر میں باگیشور میں کھائے باگیشور میں بہت اچھے کھانے کو ملا تھا تو میں وہاں انجوائے کیا یا گوکیشور میں بہت اچھے سبزی کھائی تھی تو میرے لئے ساری چیزیں ایک سی ہیں یا میں باہر میں چاہتا ہوں ابھی دیش میں کو ڈکٹیٹ نہ کریں ہم یہ نہ کہ نہیں جو میری روچی ہے وہی سبزی پر یہ جو تمہاری دلچسپی ہے تمہارا کھانا ہے وہ نہیں ہے انہی شبطوں کے ساتھ شکریہ